ہمیں پیار ہے پاکستان سے یہ وہ نارا ہے جس کے ساتھ پورا پاکستان یوم دفاع منا رہا ہے یہ دن ہماری عسکری تحریک میں اہم ترین دن ہے پاکستانی قوم نے اپنی مسئلہ افاج کے ساتھ مل کر یک جہیتی کی ایک نئی مثال قائم کی ہے 1965 کا جذبہ آج بھی پاکستانی عوام میں دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یوم دفاع منا رہے ہیں آئیے یوم دفاع کے حوالے سے ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں پاکستانی فوج کم جس کی قربانیاں لا محدود ہیں جس کی وجہ سے ہم پاکستان کے بارڈرز میں میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان محفوظ ہے پاکستان کا اندرونی حصہ اسی لئے محفوظ ہے کہ پاکستان کے فوج نے سب کچھ کام کیا ہے ہماری فوج نے اور شہدان نے بہت قربانیاں دیئے ہیں پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد اس کے دفاع کے لئے تو ہمیں جوش و جذبے سے منانا چاہیے ان کی قربانیاں کو یاد رکھنا چاہیے بہت سی یعنی کی قربانیاں اس دن یعنی کے لوگوں نے دیئے ہیں ہمارے ملک کے لئے پاکستان کو بچانے کے لئے ہمارا بھی یہی فرض بنت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پلے ملک کے لئے اچھا کوئی اچھا کام وغیرہ کریں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کا یہ جو یقین ہے اپنی فوج کے اوپر یہ دشمن کو اس چیز کا پیغام دینے کے لئے اینف ہے کافی ہے کہ پاکستان کی فوج اس وقت دنیا کے کسی بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی ہر قسم کی چاہے وہ ویپنری چاہے وہ میزائل سسٹم ہو چاہے وہ نیوکلئر پاور ہو it is enough to tackle the world's any enemy right now یوم دفاع ہمیں عظم سے منانا چاہیے اور سر اٹھا کے منانا چاہیے جس طرح سلوگن ساری قوم دے رہی ہے کہ ہمیں اس وطن سے پیار ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یوم دفاع بڑے جوش و جذبے سے منانا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے شہدہ کو خراجت سین بھی پیش کیا کیمرمن کاشف شریف کے ساتھ اروج خالد 25 نیوز لاہور